ابھی نیتہ سلمان خان کے پتا سلیم خان نے ممبئی میں نریندر موڈی کی اردو ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے سلیم خان سلمان خان کے پتا ہے سلمان خان ایک بڑے ابھی نیتہ کے طور پر ان کی پہچان ہے اور سلمان خان کا بھی سپورٹ دیش نے دیکھا تھا جب گجرات پہنچے تھے اپنی فلم کی پرموشن کو لے کر سلمان خان اور پتنگ بازی بھی خوب ہوئی باتیں بھی خوب ہوئیں اور اس وقت بھی قیاس لگائے جانے لگے کیا سلیم خان سپورٹ میں آئیں گے موڈی کے لیکن سلیم خان نے ممبئی میں نریندر موڈی کی اردو ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے ویب سائٹ میں موڈی کے جیون کی پوری کہانی ہے جس کو لانچ کیا ہے سلیم خان نے سلمان خان کے پتا ہے سلیم خان سلیم خان نے موڈی کی اردو ویب سائٹ کی لانچنگ کے دوران کہا کہ میری راج نیتی میں کوئی رچی نہیں ہے مجھ سے سائنہ انسی نے کہا کہ میں یہاں آ کر موڈی کی اردو ویب سائٹ کو لانچ کروں موڈی صاحب کی ویب سائٹ ہے ان کو سجن کیا گیا تھا کہ آپ کی اردو میں بھی ایک ویب سائٹ ہونا چاہیے اس لیے کہ there is a large section جو صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ پنجابی بھی ہیں کائز بھی ہیں جو کہ اردو پڑھتے ہیں تو there is a large section جو اردو پڑھتے ہیں تو آپ کی ایک ویب سائٹ ہونا چاہیے جو کہ اردو میں ہو تو ان کو یہ آئیڈیا پسند آیا it's quite an open minded person اور انہوں نے یہ سٹارٹ کی ان انہوں نے اس سے رکمز کی کہ آپ اس کا inauguration کریں تو I am doing it for the love of the language یہ اردو سے مجھے محبت ہے اردو میری زبان ہے اردو میں نے اپنی ماں کی گودھ میں سیکھی ہے سمجھے اور اردو کے ساتھ کچھ ذاتیاں بھی ہوئی ہیں misunderstanding کی وجہ سے تو موڈی کی پانچنگ کے دوران سلیم خان نے آزم خان پر بھی نشانہ سا تھا مانورٹی اقل مندوں کی ہے مانورٹی سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کے آج یہ جو بھکواس کرتے ہیں یہ جو اس ویٹمنٹ دیا ہے یہ جو کہ راجیب گاندی کے بارے میں یا اس کے سسنجے گاندی کے بارے میں تو اب یہ مطلب آدمی کوئی مرے نہیں ان کی فیمیلی میں کسی کو ڈیٹھ نہیں ہوئی ہے اشترک کہ یہ آدمی اس لیے مریا ہے کہ صاحب اس نے طالعہ کھلو آیا تھا اور یہ آدمی اس لیے مریا ہے کہ اس نے نرد بندی کی تھی کہ یہ جاہل اور ان جاہلوں کو ٹی وی پہ تین تین چار چار دن دکھائے جاتا اور اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ایک پانچ منٹ بھی یہ کسی مسلمان کو ریپریسن نہیں کرتے ہیں ان کو ایک دن مسلمان کھولو نہیں کرتا تو آپ کو بتا دیں کہ کچھ دن پہلے سلمان خان سے بھی موڈی مل چکے ہیں اور اب موڈی کے سمرتن میں سلمان کے پتا بھی اتر آئے ہیں انہوں نے موڈی کے سمرتن میں ویب سائٹ لانچ کی ہے اور ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ پہلے سے مسلموں کے نشانے پر چل رہے موڈی کو کیا اب ان کا ساتھ ملے گا حالانکہ انہوں نے کہا کہ سائنہ این سی نے انہیں ایسا کرنے کے لئے کہا اس لئے انہوں نے یہ ویب سائٹ لانچ کی ہے اور اردو کے حق کے لئے اردو کے وستار کے لئے انہوں نے کام کیا ہے اردو سے ان کا خاص لگاو ہے ان کا جڑاو ہے ان کی محبت ہے اس لئے انہوں نے یہ ویب سائٹ لانچ کی ہے لیکن پہلے بیٹے کا ساتھ مل چکا ہے نریندر موڈی کو سلمان خان یہ دو تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں پہلے سلمان خان پہنچے تھے نریندر موڈی سے ملے اور وہاں پر اپنی فلم کے پرموشن بھی انہوں نے کی اور یہاں پر پتنگ بازی بھی ہوئی باتچیت کا دور بھی چلا اور یہاں پر سلمان خان نے کہا بھی کہ جو نریندر موڈی کی قسمت میں ہے وہ ان کو ملنا چاہیے اب پتا سلیم خان بھی سمرتن میں اترے ہیں موڈی کی جیونی ہے اس ویب سائٹ میں اور یہ ویب سائٹ اردو میں ہے اس اردو ویب سائٹ کو لانچ کیا ہے سلمان خان کے پتا سلیم خان نے